حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں گئے تھے تو فوج کو کھانے کی تنگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور تھوڑی سی خجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا انہی کو لے آؤ میں لے کر حاضر یہ خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا چمڑے کا ایک دسترخان لاؤ میں لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس میں ڈالا اور مٹھی میں کل خجوریں لے لی تو وہ اکیس تھی ٹوئنٹی ون پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر ہر خجور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر رکھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ کل خجوریں رکھ دی یعنی ایکیس کھجوریں لی اور ایکیس کھجوروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا فر رکھ دی یعنی ایکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ کے پاس اکیس کروڑ ہیں ایک کروڑ رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے دوسرا کروڑ رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے تو یہ اکیس مرتبہ کی فضیلت علماء نے نکالی ہے حدیث میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی وہ مسئلہ لگے لیکن ہمیشہ اپنے گھر میں بھی رات کو جب دروازہ بن کریں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے دکان کھولیں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان کھولیے دکان بن کریں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بن کریں دم کر دیجئے مال میں بڑوتری کھائیے کھانا کمیں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے یہ اکیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے لیکن تجربے کے طور پر یہ علماء نے لکھا ہے کئی جگہوں پر کوئی بھی کپڑوں کی کمی لگ رہی ہے کوئی دکان میں مال ہے ایک تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ حفاظت بھی ہوگی برکت بھی ہوگی خیریت بھی ہوگی آفیت بھی ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے آپ بیمار ہیں ایک تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پڑھ کے پی لیجئے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو خیر ہی خیر ہے اور ایک تیس مرتبہ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوریں ہر بسم اللہ الرحیم پڑھی پھر ہر خجور کو بسم اللہ کہہ کر رکھتے جاتے تھے اب یہ حدیث کو سنا رہا ہوں یہاں تک کہ کل خجوریں رکھ دی پھر آوی کہتے ہیں وہ خجوروں میں اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ پورے قافلے نے وہ خجوریں کھائیں اب حریرہ کہتے ہیں مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک تیس خجوریں دی تھی تو میرے بھی وہ خجوریں حضور کی زندگی میں میرے پاس بھی رہیں سر صدیق اکبر کے زمانے میں میرے پاس رہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں میرے پاس رہیں پھر حضرت عثمان جب شہید ہوئے میرے پاس رہیں اور میری جھولی میں رہتی تھی اسی وسق خجوریں میں نے اس میں سے نکال کر لوگوں کو کھلائی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان کے شہادت ہوئی وہ زنبیل کا ہی گم ہو گئی خجوریں ختم نہیں ہوئی تھی ایک تیس خجوروں پر ایک تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا یہ ایک تیس مرتبہ کا وظیفہ بھی میں نے آپ کو دے دیا کوئی بھی کام کرنا ہو دکان روزانہ کھول رہے ہو ایک تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ خوب برکت ہوگی دکان بند کر رہے ہو ایک تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے لیکن یہ جو میں نے پیسوں کی کروڑ کی دکان کی یہ ساری باتیں علماء کی بتائی ہوئی ہے اور وہ خجوری والی بات صحیح حدیث میں ہے ترجمان السنہ جلد چار صفحہ دو سو گیارہ پر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے حوالے بخاری مسلم میں بھی اوپر اوپر کئی کتابوں ہی ملتے ہیں ان میں کسی جگہ ایک کس مرتبہ خجوروں کا تذکرہ ہے کسی جگہ نہیں لیکن ترجمان السنہ میں تو ایک کس مرتبہ کا ترجمہ ہے یعنی لکھائی ہوا ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک کس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبوط سے پکڑ لیجئے بغیر نماز کے نہیں کوئی کہے خالی ایک کس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نماز نہ پڑھو برکت نہیں ہوگی نماز بھی پڑھئے قرآن بھی پڑھئے اللہ سے بات بھی کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ حدیث علیم میں آتا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہی عرش کا تواف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے میں نے پڑھا عرش کے سامنے اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے آپ پڑھو گے آپ کا بھی تذکرہ کرے گا اللہ تعالی ہم سب کے ان سبقوں کو قبول فرمائے آمین